بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سعودی عرب نے آئندہ اتوار سے بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کا خیر مقدم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہر ہفتے دس ہزار افراد کی آمدن متوقع ہے یعنی کہ امید ہے کہ دس ہزار افراد ہر ہفتے آ سکیں گے مگر یہ تعداد ابھی فائنل اناؤنس نہیں ہوئی اتوار یکم نومبر دوہزار بیس سے بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچنا شروع ہو جائیں گے سعودی مملکت میں تقریباً پانچ سو عمرہ کمپنیوں کو رلیف ملے گا جو کرونا بہران سے متاثر ہوئی تھی تمام عمرہ کمپنیوں اور اداروں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ دوسرے ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کے استقبال کے سلسلے میں مقررہ قوائد اور زوابط کی سختی سے پبندی کریں وزارت حجوہ عمرہ نے خارجی عمرہ زائرین کے لیے ایسو پیس جاری کر دی ہیں جن کے تحت اٹھارہ برس سے پچاس برس عمر والوں کو ہی عمرہ پر آنے کی اجازت ہوگی یعنی کہ نہ اٹھارہ سے نیچے اور نہ پچاس سے اوپر زائرین کو پی سی آر ٹیسٹ سیٹیفکیٹ کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کوویڈ نائنٹین وائرس سے انفیکٹیٹ نہیں ہوئے اور اس سے پاک ہے اور یہ جو سیٹیفکیٹ ہے یہ ان ممالک میں ایسے اداروں کا ہی قابلے قبول ہوگا جو سعودی مملکت کے سسٹم پر ہیں پی سی آر سیٹیفکیٹ کے حوالے سے ایک بنیادی شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ ٹیسٹ کے لیے سیمپل یعنی نمونہ لینے اور زائر کے سعودی عرب پہنچنے پر بہتر گھنٹے سے زیادہ وقت نہ گزرا ہو یعنی کہ میکسیمم تین دن کا گیپ ہو سیمپل لینے کے درمیان اور عمرہ کرنے والے کے سعودی عرب پہنچنے کے درمیان یہ کنڈیشن بھی کافی ٹف ہے وزارت حاجوہ عمرہ نے عمرہ زائرین کے حوالے سے مزید کئی پبندیاں آئیت کی ہوئی ہیں مثلاً مسجد الحرم میں عمرہ اور نماز نیز مسجد النبوی میں زیارت اور روزہ شریف میں نماز ان کے لیے پیشگی بوکنگ کرانا ہوگی یہ پیشگی بوکنگ اعتمنہ ایپ کے ذریعے کرائے جائے گی ہر عمرہ زائرین کے پاس سعودی عرب سے اپنے وطن واپسی کا کنفرم ٹکٹ ہونا بھی ضروری ہے اور یہ بھی پبندی لگائی گئی ہے کہ رہائش کی بوکنگ کے ساتھ ساتھ ناشتہ، زہرانہ اور اشائیہ یعنی ناشتہ دوپہر کا خانہ اور رات کا خانہ تین وقت کے خانے کی سروس بھی حاصل کی گئی ہو اور کم از کم تین دن تک ہیلتھ آئیس اولیشن کے دوران رہائش اور خانے کی پبندی لازمی کرنا ہوگی نیز عمرہ زائرین کو مملکت آمد سے لے کر واپسی تک قیام کے دوران ایس سو پیس سے آگاہ کرنا بھی عمرہ کمپنی اور اداروں کی ذمہ داری ہوگی عمرہ کمپنیوں اور اداروں پر یہ بھی پبندی لگائی گئی ہے کہ زائر کے پاسپورٹ کی معلومات اور پیدائش کی تاریخ کا اندراج کرایا جائے آمد سے کم از کم چونتیس گھنٹے قبل تمام قوائف کا اندراج کرا دیں زائر کے ٹکٹ سے متعلق تفصیلات کا اندراج کرنا بھی ضروری ہوگا وزارت حجوہ عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا ہر گروپ پچاس زائرین پر مشتمل ہوگا عمرہ کمپنیوں کو ہر گروپ کا گائیڈ متین کرنا ہوگا جبکہ ٹکٹ رہائش اور ٹرانسپورٹ کا مکمل پیکج بھی بک کروانا ہوگا وزارت حجوہ عمرہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عمرہ کمپنی ہی عمرہ زائرین کے پیکج میں یہ خدمات پیش کرنے اور ان کی تعمیل کروانے کی ذمہ دار ہوگی کسی بھی کمی یا گڑبر کی اصلاح بھی اسی کمپنی کے ذمہ ہوگی وزارت حج نے یہ بھی بتایا ہے کہ وزارت صحت اور وزارت خارجہ کے تعاون سے ان ملکوں کی فہرست تیار کی جا رہی ہے جہاں سے عمرہ زائرین آئیں گے اور ان کی تعداد کا فیصلہ بھی اسی طرح کیا جائے گا ایسی مزید خبریں جاننے کے لیے اور اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہی ہے اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا کیا رکھئے یہ ملک اور یہ دنیا اور ہم بھی آپ کے اپنے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ